کرنے کی کوشش میں لگے ہیں پرکھات گلاکار رامو رام دیو نے لوگ ڈاؤن کو گولڈن پیریڈ بتاتے ہوئے گھر کی دیواروں پر اپنی بھاوناوں کو کہہ رہا ہے دیش میں اس سمیں لوگ ڈاؤن پیریڈ ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ ہر کسی کو معلوم ہے یہ لوگ ڈاؤن اس طرح کہہ ہے کہ تھوڑی بھی اگر آپ نے سعودانی نہیں برتی تو آپ کی جان جوکھے میں جا سکتی ہیں یوں تو صحیح کہا جاتا ہے کہ سعودانی اٹھی درگٹ نگتی لیکن وہ ہم تیور گتی سے چلانے والے بہنوں کے ساتھ میں کرتے ہیں پہلی بار ایسا ہے کہ ایک مہا ماری اس طرح کی دنیا میں فیلی ہوئی ہے اگر اس میں سعودانی رہیں گے تو ہمیں جان جوکھے میں ڈالنی پڑے گی چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن پیریڈ میں کچھ شخصیتیں ہیں گلابی نگر جیپور کی ان سے جانا چاہیں گے کہ وہ کر کیا رہے ہیں ہم جہاں ہیں یہ رامدیو فیملی ہے اور ہمارے ساتھ رامو رامدیو جی ہیں جو جانے مانے آرٹسٹ ہیں اور ان کی جو پینٹنگ سے ہے اس کے لیے جانے جاتے ہیں یہ جو ٹائم میں ہیں ان کے لیے کیمپس کا ہوتا ہے لیکن دیش کی دنیا کی بدکشمتی ہے کہ کورونا کی کہر کے چلتے ہیں ہم لوگ ڈاؤن پیریڈ میں سب ہیں لیکن لوگ ڈاؤن پیریڈ کو بھی انہوں نے ویارت نہیں جانے دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرٹ ہے ان کا اور لوگ ڈاؤن پیریڈ کے دوران یہ تین بردر اس وقت یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ ایک دن کے لیے نہیں کر رہے ہیں لمبے سمیں سے اپنے ہنر کو اپنے گھر کی دیوار پہ اکیر رہے ہیں کہ کھالی بیٹھے کیا کرنا ہے تو چلیے کچھ کرتے ہیں اپنے جو آرٹ ہے اس کو کیسے ہم اپنی کوچی کے جریے دیواروں پہ اکیر رہے ہیں تو رامدیو جی کے پاس چلتے ہیں سر کیا تیار کر رہے ہیں کچھ خاص ہے اس میں بلکل سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں سر میں پارم پر ایک چتر کلا میں ہم پورا ہمارا چاروں بھائی ہم سدھ ہستے ہیں بارت سرکار نے بھی ہم کو اس پارم پر ایک چتر کلا کے لیے سمبان دے رکھا ہے لیکن یہ کورونا جو بیماری ہے اس نے پورے وشو کو جکڑ رکھا ہے تو یہ جو لوگ ڈاؤن کا پیریڈ ہے اس کو ہم گولڈن پیریڈ میں بدلنا چاہ رہے ہیں ہم جو کام کرتے ہیں منیچر آٹ کرتے ہیں منیچر پیریڈن کے اندر ہم کا دشش ہے کہ تین انگلیاں چلتے ہیں صرف اور اس پیریڈن کو کہیں بھی گھوم آ سکتے ہیں تو وہ چاروں طرف گھوم آ سکتے ہیں اس کو جیسے چائے ویسے گھوم آ سکتے ہیں تو ہم نے یہ لوگ ڈاؤن پیریڈ ہے تو ہم بائیو نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیونہ ہم ہمارے گھرگوئی کینواس بنا لے اور اس چیز کا ابھیاس کرے کہ دیوار ہے تو اس دیوار میں دیوار نہیں ہی لے گی ہمارا ہاتھ کا مومنٹ ہوگا تو جب منیچر پیریڈن ہوتی ہے تو تین انگلیاں چلتی ہے کینواس ہوتی ہے تو یہ کلائی تک چلتی ہے لیکن جب آپ دیوار پر پیریڈن کر رہے ہیں تو آپ کی پوری بوڈی کا بیلنس اس کے ساتھ جھڑ جاتا پیریڈن کے ساتھ میں تو وہی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی پوری میری وال ہے یہ اس کو ہم پیریڈن کے روپ میں ہم بنا رہے ہیں اور جب یہ لوگ ڈاؤن ہوا تو میں نے سوچا کہ اگر ہمارے میں چلا جاتا تو کتنا اچھا رہتا پندہ بیس دن میں نبر میں میڈیٹیشن کرتا ہے اور بڑا اچھا رہتا تو وہ چیز تو پوری ہوئی نہیں لیکن چونکہ ہم کلاکار ہیں کلم اور کلر کے پوجاری ہے تو ہم نے کلر کے مادیم سے رنگوں کے مادیم سے برش کے مادیم سے سادنہ کی اور ہمارے اور کلاس مانسوروں کو یہیں گری بھولا لیا اور یہیں آپ دیکھیں گے پورا ہمارے کے اندر یہ کلاس مانسورور ہے اور اس میں یہ آپ دیکھیں گے نیچے یہ مانسورور ہے اس مانسورور کے اندر کمل ہے مچھلی ہے بھتک ہے ہنس ہے اور ساتھ میں ادھر گفہ کے پار میں بیٹا بیٹا ہون کر رہا ہوں اور انوستان کر رہا ہوں تو یہ جو میرا ادش ہے کہ میں کلاس مانسورور جاؤں اور وہاں سادنہ کروں تو اب کلاکار ہم ہیں تو ہم نے ہمارے لیا اور مانسور اور کو یہاں گری بھلا لیا اور ہم نے ہماری دیوار کو گوروان بیت کیا ہے یہ کلا سے تو میرے ساتھ میں میرے چھوٹے بردر ہیں شامو رام دیو رحمت رام دیو یہ بھی ساتھ مل کر کے ہم سب کام کر رہے ہیں تو یہ فرس جو میرا ایریا ہے اس کو میں نے بلیو تھیم رکھا ہے چونکہ یہ ہمالے برف اور ایک دم بلیو ہے تو یہ ہم نے بلیو لوٹس کر رہا ہے بلیو پورا سکائی ہے اور پھر یہ فلمی گانے ہیں یہ نیلے گگن کے تلے اس طرح سے پورانے کلاسیکل سانگ بھی سنتے سنتے اور ہم اس طرح کی یہ پینڈنگز بنا رہے ہیں یہ میرا بردر ہے یہ بوندی اسکول میں اس کو نیشنل میریٹ آگارڈ ملا ہوا ہے تو اس کو پیڑ پودوں سے بہت لگا ہوا ہے تو یہ کیلے کیلے بنا رہا ہے ہر رنگ کے کیلے اس طرح سے بنا رہا ہے تو یہ ایک ہماری سوچ ہے کہ ہم منیچر آرٹ سے کس طرح سے وال پینڈنگ کریں تاکہ فیوچر میں بائی دیوے منیچر کیونکہ ہمارا جتنا بھی کام ہے وہ ٹوریس ٹیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اب یہ آنے والا دور ہے یہ بہت سی چیزوں میں بدلہ لائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور کو دیکھتے ہوئے ہمیں وال پینڈنگ کی بھی تحریح کی اور ہم نے یہ تحریح کی اور ہمیں ایسا لگا کہ ہم یہ کام بھی اچھے روپ میں کر سکتے ہیں بہت فائن ہم کام کر رہے ہیں اور لائن کو سادھا ہے ہم نے اور اس طرح سے یہ پوری ہم وال پینڈنگ کر رہے ہیں تو کلاکار کی بھامنائیں اور جو سوچتا ہے وہ کبھی بھی اپنے جہن میں دوا کے نہیں بیٹھتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا جو ایک ہونر ہے اسو کہیں نہ کہیں دکھا جرور بیٹھتا ہے جو رامو جی کے لوگ ڈاؤن پیریڈ میں کر کے آ سکتے ہیں وہ جو خواب انہوں نے پالا کہ میں ہمالے جا سکتا تھا ہمالے میں کس طرح کے ہمالے ہوگا کہ الاسمان سرور جا سکتا ہے مان سرور میں پہنچنے کے بعد میں میں بھوان کا نشتان کر سکتا تھا وہ ہون کر سکتا تھا میڈیٹیشن کر سکتا تھا تمام جو چیزیں انہوں نے اپنی بھاؤناوں کو اپنے دیوار پر اکیرہ ہے اور یہی کلا کا ایک بڑا ایک نمونہ ہوتا ہے کہ اپنی بھاؤناوں کو آپ کس طرح سے اکیر سکتے ہیں چلیے یہاں میں ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا کہ آپ جیسی پینٹنگز دیکھ رہے ہیں تو اس میں تین چیزیں ہیں کہ ایک تو ریالیسٹک ہے ہلکا سا ٹیکچر ہم نے پہاڑوں میں اور اس طرح سے دیا ہے یہ نیچے لوٹس بگر آپ دیکھیں گے تو یہ جتنے بھی لوٹس بگر آئے ہیں یہ تریڈیشنل آٹ میں آ رہے ہیں اور میں بیٹھ کے خود ہون کر رہا ہوں پوڑا پسیا کر رہا ہوں تو یہ کنٹیمپریری میں آ گیا تو اسی طرح سے میرے چھوٹے بردر ہیں یہ جو لوٹس کی تھیم ہے یہ کنٹیمپریری تھیم میں بنا رہے ہیں کہ ایک دم بلیو ہے اور بلیو کے تین شیٹ بنائے اور اس طرح سے یہ بنا رہے ہیں اور یہ ایماند رام دے خود بتائیں گے آپ کو اس کے بارے میں ہمن جی کیا خاص ہے اس میں سر ایکچو میں میں ہمیشہ ہی نیچر کے بہت قریب رہا ہوں اور یہ جو میرا تھیم ہے کنٹیمپریری تھیم ہے اور لوٹس میرے دل کے اندر بسا ہوتا ہے تو میں جب بھی لوٹس بناتا ہوں تو میرے دل میں بڑی خوشی ملتی ہے میرے کو تو میں نے اسی چیز کو چھوٹے کینواس سے ہٹا کے بڑے کینواس پر اس کو بنایا ہے اس سے میرے آتما کو بڑی شانتی ملتی ہے اور یہ جو بلیو کلر ہے یہ ایک طرح سے کنٹیمپریری مکس کیا ہوا اس میں ایکریلک بھی ہے وارٹر کلر بھی ہے اور فیوجن اسٹیل کا کلر بھی ہے اس میں تو یہ بلیو کلر کنٹینیوٹی کی طرح ہم کو اسارہ کرتا ہے کہ آپ ہمیشہ نیرانتر گتی مان رہے تو یہی چیز سوچتے ہوئے میں اس بلیو کلر کو لے کے چلا ہوں چلیے ایک اور ان کے بردر جو آرٹیسٹ ہیں ان کے پاس جانا چاہیں گے اور کلے کے پیڑ ہی کیوں چونے ہونے ہیں سر آپ جو آرٹ کر رہے ہیں کلے کے پیڑ بنایا کلے کے پیڑ ہی کیوں چونے آپ نے یہ ہمارے بھارتی سبیتہ سنسکرتی میں ان کا آدھیاتمیک میتو ہے دھارمیک میتو ہے اور یہ ہمارے لئے پوجنی ہے یہ پوری تھی میں ایک آدھیاتم کو بھی رکھانکیت کرتی ہے اس لئے میں نے کلے کے پودوں کو الگ الگ طرح سے الگ الگ رنگوں میں کچھ کنٹیمپریری رنگ دیتے ہوئے بھی میں نے نیا پریوک کرتے ہوئے بنایا ان میں اور اس میں الگ الگ طرح سے اور بھی منیچر بھی آئیں گے کچھ ریالسٹک بھی آئیں گے دونوں تینوں طرح کی ویداؤں کا اس میں مسرن ہوگا آرٹسٹ کوئی بھی ہو وہ اپنی بھاؤناؤں کو کس طرح سے کوئی بھی اوسر جب ملتا اسے تو کیر دیتا ہے اور جیسے رامدیو جی نے ایک بات کہی ہے ایک مول منتر کہہ سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کے لیے کہ لوگ ڈاؤن کو آپ ویرث مت کریے اس میں بوریت محسوس مت کریے آپ اسے گولڈن پیریڈ میں تبدیل کریے شاید یہی وجہ ہے کہ ایک آرٹسٹ جو کبھی بیٹھ نہیں سکتا وہ اپنی بھاؤناؤں کو کہی بھی جیسے اوسر ملتا ہے وہ وہیں پہ اسے کیر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رامدیو جی ریال میں جو لوگ ڈاؤن پیریڈ ہے اسے گولڈن پیریڈ میں ہی تبدیل کرنے کی پوری طرح سے ٹھان بھی چکے ہیں کیمرہ پرشل